جو بچوں کو ہم نے الگ کر دیا جو دودھ پی لیے امہ لوگوں کا پھر یہ سارا دن چارہ کھائیں گے پیٹ بھریں گے اپنا پھر اس کے بعد دودھ پیں گے جس سے ان کا پیٹ اقدم بھرے گا پھر وہ تندرس اور فٹ ہوں گے اگر ان کو خالی ہی دودھ پر چھوڑ دیں گے تو یہ دودھ پیتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کوٹھیں گے دودھ پیں گے بیٹھیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کوٹھیں گے دودھ پیں گے بیٹھیں گے جس سے دودھ ختم ہوتے رہ گا ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اور ہے نا یہ کمزور ہوتے رہیں گے تو ان کو صبح اور شام دو دو ٹائم دودھ پلاتے باقی ٹائم ان کو چھا چارہ کھلاتے جیسا کہ ہرا پتہ پھر اس کے بعد پھلی کا کار پھر اس کے بعد ہے نا چنی وغیرہ پاورڈر کیا بلدے اس کو مکہ کا پاورڈر بیڈر ہے اس میں مکس اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگوں کا استقبال خوش آمدی دوالکم میرے دیسی فارمنگ یوٹیوب چینل پر دوستو آپ لوگوں کو آج پھر ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں دوستو آپ لوگوں کو بتانا یہ سمجھ رہوں تھا کہ ہمارے بکریوں کو صبح سے لے کے شام تک ہمارے بکریوں کیا کھلاتے ہے کیا شرور ہے فارم پر جو سارا دن فارم پر ہی کھاتے باہر نہیں جاتے ہمارے پاس بہت ساری بکریاں تھی بکرے بکریاں تھی جس سے بکرائیت کا موسم چل رہا آپ لوگوں کو معلوم ہے اس لئے ہمارا فارم خالی ہو گیا انشاءاللہ بکریوں کا محسم ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر سے بھریں گے پھر سے فارم کو بھر دیں گے اور دوسرا اہم چیز بارش کا ہی موسم چل رہا تو بہرحال جو کچھ بولنا تھا بول دیا اب اصل مدد پہ آتے ہیں تو ہمارے بکریوں کو صبح میں ہم کیا کرتے ہیں صبح صبح مکہ اور یہوں کا آٹا جواری کا آٹا دال وغیرہ چننی وغیرہ سارا مکس کر دے کے دونوں کو پاوپو کلو دے دیتے ہیں یعنی کہ جتنے بکریاں رہیں گے اس کو پاوپو کلو دے دیتے ہیں ابھی تو فل وقت دو ہے تو دونوں کو پاوپو کلو دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کھاتے ہیں پھلی کا کار ہے جس کو بہت ساری جگہوں پر الیچی مون کا کار بھی کہا جاتا جو آپ لوگ دیکھ سکریں تو تقریباً تقریباً صبح کے ساتھ کچھ بج رہے ہیں تو صبح سے دوسری مرتبہ ان کا ناسٹہ چر رہا ہے پھر یہ کھانے کے بعد ہم اس کے بعد چنے کا بھونسہ دیتے ہیں چنے کا بھونسہ خاص چارہ نہیں ہے میرے حساب سے نہیں کھاتے ہوتا چنے کا بھونسہ دیتے ہیں یا تو پھر ہرہ چارہ دے دیتے ہیں پھر شام میں ایک مرتبہ یہ پھلی کا کار دے دیتے ہیں جو کھا کے آرام ہو جاتی ہیں یہ دیکھئے بکریوں کا دودھ وہ بکری کا دودھ دو بکریوں کا دودھ یہ بچے تین ہیں جو پی لے کے آرام کر رہے ہیں یہاں پر ان کو ہرہ چارہ بھی لگا دیئے کونے میں جو بھوک لگی تو دودھ کی طرف انہوں توجہ نہیں دیں گے ہرہ چارہ کھائیں گے جس سے ان کا پیڑ بھرا رہے گا اور اس کے بعد دودھ پیں گے تو دو ارجس ہو جائیں گے تو ان کا پیڑ بھر کے رہیں گا اور انہوں ہیلڈی اور موٹے اور تندرس ہوئیں گے اگر ہم خالی ان کو دودھ پہ ہی رکھیں گے تو انہوں امہ کے پاس رکھیں گے تو انہوں دودھ ہی پیتے رہیں گے چارہ نہیں کھائیں گے دودھ پیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کو دیر کو اٹھیں گے دودھ پیں گے بیٹھیں گے تو چارہ نہیں کہیں گے اس سے اس کو دودھ بھی کم پڑے گا اور پیڑ بھی نہیں بھرے گا اور ہیلڈی اور تندرست بھی نہیں ہوں گے تو اس لئے ہم ان کو الگ رکھ دیئے یعنی کہ چارہ بھی کھائے اور دانہ بھی کھائے پھر اس کے بعد دودھ بھی پیئے تو اس طریقے سے ہم ان کا شیڈول بنایا تو یہ تھا ہمارا ترتیب آپ لوگوں کو کسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اجازت دیجئے اللہ حافظ